اور آج کی فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے ٹھوز شواہد کی بنیاد پر پرویز علاہی کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ترجمان انٹی کرپشن کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے کسی پر مزید بات کریں گے سامنے کے رمائندے قاسم ورشد ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم بتائے گا کیا موقف سامنے آیا ہے عجبال ان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس مقدمے کے خلاف عدالت سے دوبارہ رجوع کریں گے اور سامنے دیگر دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ سامنے اپنے مبینہ فرنڈ میند سویل اسگر کے ذریعے مجموعی طور پر جو ٹھیکا تھا دس کروڑ روپے مالیت کا یہ میکمہ ہائیوے کا ٹھیکا تھا جو نو کلومیٹر کا جو ٹریک تھا جس کی سرکی بحالی کی جانی تھی سامنے اپنے مبینہ فرنڈ میند کے ذریعے ایک بیک حاصل کی اس مقدمے کی اور تقریباً پچاس لاکھ روپے کی جو رشوت وصول کی جس کے بعد یہ جو ٹھیکا تھا یہ منپسند ٹھیکے دار کو دیا گیا دس کروڑ روپے مالیت کا یہ ٹھیکا تھا اور اس میں جو ذر زمانے ٹھیکے دار نے جمع کرائی تھی وہ سابق وزیرالہ پرویزلائی انہوں نے اپنے اختیارات کا تجاوز کرتے ہو اسے جو ذر زمانے تھی اس کو بھی ریلیز کرائی اس مقدمے میں مجموعی طور پر تقریباً سات کے قریب افراد ہیں جن کو نامدت کیا گیا ہے جن میں سابق وزیرالہ پرویزلائی ان کو برنام کے ساتھ بقاعدہ طور پر نامدت کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ جس پر آج انٹی کرپشن نے ان کی دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ کی جبکہ دیگر مقدمات میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا اس پر انٹی کرپشن کے ترجمہ نے اپنا موقع جاری کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ محکمہ انٹی کرپشن اس مقدمے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتا ہے اور وہ اپیل کرے گا اپیل کا حق رکھتا ہے خاص مرشد بہت شکریہ آپ کا